تالبان کے سابق سبرہ ملہ عمر اپنی گاڑی کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر شئے سرخیوں میں آ گئے ہیں اکتوبر دوہزار ایک میں امریکہ کے حملے کے بعد ملہ عمر کو کندھار سے زاویل منتقل کرنے والی گاڑی منظر عام پر آ گئی ہے تالبان نے اس گاڑی کو مقامی گھر میں زمین کے اندر چھپا دیا تھا بتایا گیا ہے کہ ملہ عمر نے آخری ایام بھی اسی گھر میں گزارے تھے اب تالبان نے دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد ملہ عمر کے گھر سے یہ زمین میں دبائی گئی گاڑی نکال لی ہے جس کو افغان میوزم میں رکھنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں افغانستان اور خیبر پختونخواہ کے دہی علاقوں میں یہ گاڑی اب بھی چلتی ہے اور اس کو مقامی لوگ غوائی یعنی اغوا کی گاڑی کہتے ہیں امریکی انٹیلیجنس ذرائع نے بتایا کہ امریکی افواج کے افغانستان میں داخلے کے بعد ملہ عمر افغانستان میں ہی موجود تھے انہوں نے زاول میں ایک مقامی شخص کی گھر میں رہائش اپیار کی تھی اگز دوہزار اکیس میں افغان تالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد تالبان کی جانب سے ملہ عمر کے زیر استعمال اس گھر کی ویڈیوز اور تصویر بھی جاری کی گئی تھی جس میں ملہ عمر نے زندگی کے آخری دن گزارے تھے افغان تالبان کے ترجمان قاری احمد یوسف کے مطابق گاڑی اب زمین سے نکالی گئی ہے یہ ممکنہ طور پر وہ گاڑی ہے جس پر ملہ عمر نے قندار سے زاول کا سفر کیا تھا اور اسے زمین کے اندر چھپا دیا گیا تھا سوشل میڈیا پر شیئر کردہ تصاویر کے مطابق یہ ٹیوٹا کی سفید رنگ کی گاڑی ہے جسے پلاسٹک میں لپیٹ کر زمین میں چھپا دیا گیا تھا قاری احمد یوسف سے جب پوچھا گیا کہ کیا یہ گاڑی افغان تالبان کی حکومت کی سرپرستی میں نکالی جا رہی ہے اور اس گاڑی کو کسی میوزم میں رکھنے کا ارادہ ہے تو جواب میں ان کا کہنا تھا کہ یہ بات کی باتیں ہیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے افغان تالبان کے سینئر رہنما انس حقانی جو قطر میں امریکہ کے ساتھ مذاکرہ تھی ٹیم کا حصہ بھی تھے اپنے ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ان تصاویر کے بارے میں لکھا کہ اس گاڑی میں ایسی شخصیت نے سفر کیا جنہوں نے حیران کن تاریخ رکم کی ہے اور خالی ہاتھ بہت سے ممالک کے خلاف مقابلہ کیا اور اس مقابلے کو جیت لیا یہ ملہ محمد عمر کی یادگار ہے اور اسے افغانستان کے قومی میوزم میں رکھ کر محفوظ بنایا جائے گا تصاویر کے مطابق یہ ٹیوٹر کرولا سٹیشن ویگن گاڑی ہے اور مبینہ طور پر اس گاڑی کی پہلی جرنیشن ہے جو انیس سو ستاسی میں لانچ کی گئی تھی چھے جرنیشن تک یہ موڈل چلتا رہا زمین سے نکالی گئی گاڑی اس موڈل کی چھٹی جرنیشن کی گاڑی دکھائی دیتی ہے جو پہلی مرتبہ انیس سو کانوے میں لانچ کی گئی تھی جس کے تین موڈل آئے دو موڈل پیٹرول سے چلنے والی تیرہ سو سیسی تھے جبکہ ان میں سے ایک ڈیزل انجن گاڑی تھی جسے کرونا ویگن کہا جاتا تھا زلدیر کے علاقے چاکدرہ میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے شوروم سے وابستہ امیر زمان کے مطابق اس گاڑی کے فرنٹ بونٹ کے دونوں اطراف دو بڑے شیشے نصب ہوتے ہیں یہ شیشے امیر زمان کے مطابق گاہے کے سینگوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں اور تب سے اس گاڑی کو غواہی کا نام دیا گیا اسکریت پسند تظیموں کے رانماؤں کے زیر استعمال رہنے والی گاڑیوں کے حوالے سے دو ہزار ایک میں نیو یارک ٹائم میں چھپی رپورٹ کے مطابق ملہ عمر اور اسامہ بن لادن سپورٹس یوٹلیٹی ویکل استعمال کیا کرتے تھے جس میں ٹیوٹر کی لینڈ کروزر اور ہائی لیکس جیسی گاڑیاں شامل ہیں ملہ عمر امریکی کمپنی شیورلے کی سباربن گاڑی کبھی کبھی استعمال کرتے تھے اور گاڑی کے شیشے کالے ہوتے تھے جبکہ اسامہ بن لادن زیادہ تر ٹیوٹر کی لینڈ کروزر گاڑی استعمال کرتے تھے ٹیوٹر نے دو ہزار ایک میں لکھا کہ پچھلے پانچ سال میں صرف ایک لینڈ کروزر افغانستان سپلائی کی گئی جبکہ باقی جتنی بھی ٹیوٹر کی گاڑیاں ہیں وہ ممکنہ طور پر پڑوسی ممالک سے غیر قانونی طریقے سے سپلائی کی جاتی رہیں واضح رہے کہ جولائی دو ہزار پندرہ میں افغان تالبان کی جانب سے تصدیق کی گئی تھی کہ ملہ عمر دو سال پہلے افغانستان میں تبعی محتمل شکے ہیں اور ان کی جگہ ملہ اختر منصور کو افغان تالبان کا نیا سرورہ بنا دیا گیا ہے تاہم ملہ اختر منصور مئی دوہزار سولہ میں پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے تھی اور ان کی جگہ تالبان کے موجودہ امیر حیبتاللہ اخترزادہ کو افغان تالبان کا نیا سرورہ بنایا گیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا